کے بدلے چرائع کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے گئے یہ حضرت خدیجہ کون ہے؟ آئیے ہم ابن حشام سے پوچھتے ہیں صیرت ابن حشام جن نمبر ایک صفحہ نمبر 187 اور 188 پر نقل کیا ہے یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ مکہ کی ایک معزز تجارت پیشہ خاتون تھی یہ اپنا مال لوگوں کو دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھی اور مزاربت یعنی بٹائی کی بنیاد پر کچھ حصے تی کر لیتی تھی کہ ہم آپ کو اتنی مزدوری دیں گے اگر آپ ہمارا مال تجارت لے جا کر بیچیں گے اور لے کر کے آئیں